بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ چینی کی مصنوعی قلت اس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور چھوٹی دکانوں سے اس کا غائب ہو جانا ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہے یہاں گنے کی کاشت تنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے چینی بنا کر ملکی ضروریات پوری کر کے دوسرے ملکوں کو بھی بارامت کر سکتے ہیں عمران خان کو جب لوگوں نے دیوانہ وار ووٹ دیئے تو اس کے بلند بانگداؤں سے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید قائد عظم کے بعد پاکستان کو ایک مخلص لیڈر ملنے لگا ہے مگر وہ ساری باتیں الفاظ کی حد تک تھی اس میں حقیقت ذرا برابر نہ تھی عوام پہلے سے بھی زیادہ بری حالت میں ہو گئے پی ٹی اے کی حکومت آنے کے بعد پشاور موٹر وے میں جس طرح پیسے کی خرد برد ہوئی اتنے پیسوں میں ایک اور موٹر وے بن سکتی تھی پھر جکے بعد دیگر مسائل ڈیم بنانے کے بلند بانگداؤے جو کہ غریبوں کے گھروں سے بھی فی بندہ دس رپے گئے کہاں ہیں وہ اربوں روپیہ ڈیم بنانے کا خواب چکنا چور ہو گیا پھر انتہائی اہم سیٹوں پر ڈمی قسم کے ناہل لوگ لاکہ بٹھا دیئے جو یہ راگہ لابتے رہتے ہیں سب اچھا ہے وزیراعظم کا کیا کام ہے تقریر کم اور دوسروں کی خامیہ نکالے میں مصروف بجائے اس کے اپنا اور اپنے ہواریوں کا قبلہ درست کریں ہم نے بھی امران خان کو ووٹ دیئے مگر کیا ہوا کیا تبدیلی لائے امران خان پچھلے سال بھی ملک میں چینی کا مصنوعی بخران لائے گیا اور پھر شور مچایا کہ چینی باہر سے درامت کرنی پڑے گی اس کے اپنے ہی لوگوں نے چینی سے بڑے ٹرک گوادر پورٹ لے کر گئے ایک عرصہ وہاں کھڑے رہے اور دگنی تگنی قیمت پر وہ ٹرک واپس ملک میں لائے گئے کیا ہوا بقول منوبائی اجے قیامت نہیں آئی آپ نے ہی ملک کو کھوکلا کر دیا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور آپ پھر چینی گئے آپ کس کی تجوری خالی ہو گئی ہے جو برنی ہے رج نہیں ہوتا پیٹ نہیں برتا اگر چینی ملتی ہے تو ایک سو پندر رپے کلو گھر سے تھوڑی دور جاؤ تو ایک سو پانچ رپے کلو کیشن کیری تک جاؤ تو ستانویں رپے کلو قیمت بڑھانے میں مانمانیوں کی حد ہے نیچے سے اوپر تک سبزی لینے جاؤ تو ہر سبزی سو سے اوپر گلیوں میں ریڈیوں پر بیچنے والے ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ رپے تک جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہمارے لوگ تو باکمال لوگ ہیں صبر سے گزارہ کرنے والے سو رپے میں روٹی مینج کرنے والے حکمران طبقہ ایسے لوگوں پر ظلم کرے گا تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا ہمارے حکمرانوں کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے ہمارے ہی پیسوں سے حکمران طبقہ یاشی کرتا ہے پھر اسی غریب عوام کو بھوک کی چکی میں پیس رہا ہے ذرا سوچیں کہ ہم ٹافی سے لے کر مارچس کی ڈبی تک ٹیکس دیتے ہیں سرکاری ملازمین ٹیکس دیتے ہیں اور عمرہ ٹیکس چوری کرتے ہیں سرکوں پر سفر کریں تو ان کی کوئی حالت نہیں موٹر ویز کے علاوہ حالانکہ روزانہ ان ٹوٹی پوٹی سرکوں پر سفر کرنے کا ہم اربو رپیہ دیتے ہیں عوام کا پیسہ آخر کہاں جاتا ہے خدا کی قسم اگر اس پیسے کا ایک فیسر بھی ملک پر لگے تو ملک جنت بن جائے مگر نہیں نہ ہماری تجوریاں بڑھتی ہیں نہ ہمارے پیٹ جانور کا پیٹ بھی بڑا ہو تو کسی چیز کو ہموں نہیں لگاتا ہم تو انسان ہیں بہترین امت ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنا نائب اور اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بیجا ہے افسوس کا مقام ہے عمران خان باہر کے ملکوں کی مثالیں دیتا ہے پہلے لوگوں کا میار زندگی تو بلند کرو ان کو پینے کا صاف پانی تو مہیا کرو ان کو روزگار تو خرام کرو لوگ پانی میں نمک اور مرچ ملا کر روٹی کھاتے ہیں روٹی بھی بیچاروں کو پتہ نہیں کیسے ملتی ہے یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پیٹ بھوکی ہیں آٹے کی ملنے امیروں کی شگر ملنے امیروں کی وہ جگ چاہیں غریبوں کے حلق سے نوالہ چھین لیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تقریباً ہزار پے کا غریب کہاں سے خریدے پی ٹی آئی کی حکومت خوش کے ناخن لے یہاں تو اسلام کا ایک رکن زکاة ہی قائم ہو جائے تو کوئی بھوکا نہ سوئے کوئی عمل کرے تو تب ہی اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ادایت دے آمین میرے یہ الفاظ اگر آپ لوگوں کو اچھے لگے ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ شکریہ